ہلو سلام علیکم جی جی سلام علیکم صاحب بسم اللہ کون صاحب جی سلام علیکم صاحب شعب بات کروں کل میری مصر نے آپ سے بات چکی جی جی بسم اللہ زافران کے بارے میں تھی یا کیا جی 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 زافران کے بارے میں جی 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 اچھا اگر آپ کی کیا وزٹ کر لے درہا تھوڑا دیکھ لیں اگر آپ کو بڑھ ٹائم آئے تو کیا دیکھنا ہے پر کوئی کملت لے لیں نہیں ابھی تو میں یہ کالز لے رہا ہوں اور اس کے فوراں بعد میں نے نکلنا ہے نیا رسی چلا جانا ہے کچھ آہ تو آج تو بڑا مشکل ہے اور دوسرا ابھی تو گملے میں نے جب تیار کروں گا نا تو اس وقت آپ کو میں بولا ہے آپ کا نمبر مجھے دے دیں تو میں انشاءاللہ اللہ آپ کو بتا دوں گا جب میں لگانے ہوں گے یا زمین تیار کروں گا سیت کروں گا تو پھر اس وقت ٹھیک ہے ابھی تو فیلا سیت کروں گا سیت کروں گا آپ کوئی زیادہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں عام مٹی جو بربری سی مٹی ملتی ہے گملوں میں ڈالتے ہیں وہ لے لیں کو بل اس میں لے لیں اور تھوڑا اس کے اندر اچھی پتوں کی گلی سڑی یہ کمپوسٹ مل جاتی ہے یا گلی سڑی کو پر کی خاد مل جاتی ہے اچھی گلی سڑی ہو وہ ساری ملا کے پینوں کا مکشر مناب بلا کے تو ایسے گملے ہوں جن میں پانی ٹھہرے نا نیچے سے ان کا ڈرینیج سسٹم اچھا ہونا چاہیے تو وہ ہے کوئی اتنا خاص نہیں ہے عام جو پودے لگاتے ہیں اسی طرح لگانا ہے اچھکر میں ہمارے آئیں گے ساپان سے جو بٹی جائے نا وہ سور خران کی جو بٹی ہے نا وہ جیس کو خوش ہو جائے تو بھرکوٹ اس کے ساتھ خوشی بزار ایسے سے پانے ہی جاتا ہے تو بھرکوٹ اسی طرح نہیں 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 یہ وہ ہوتی ہے یہ پیور کلیٹ آئیت ہے یہ اس میں یہ ایک تو پانی وہ اس میں جذب بھی نہیں ہوتا اور جذب ہو جائے ویسے ہی وہ خوشک ہوئے تو بلکل ہی سخت ہو جاتی ہے اور اسی لئے میں کہہ رہا ہوں اس میں اچھی ریتلی تین چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھیں یہ جو لالم مٹی جو آپ بتا رہے ہیں ایک حصہ یہ رکھ لیں ایک حصہ وہاں سے یہ قرانگ ریور سے سائیڈ سے یہ آپ کے ادھر سے مل جاتی ہے بھل وہ ڈال لیں نہ ہو تو کسی یہاں نرسریوں کے پاس بہت سارا مٹیریل مل جاتا ہے اور وہاں انہیں بنا کے رکھا ہوتا ہے وہاں سے لے لیں اور چونکہ آپ نے تو ایکسپری میں کوئی تجربہ ہی کرنا ہے نا آپ نے زیادہ پیمانے پر تو لگانے نہیں ہے آپ تھوڑے لگا کے دیکھیں اور جب اس کو کامیاب ہو جائیں گے تو نیکسٹ یئر اسی کو آگے بڑھا دیں کیونکہ یہ تو بہت مہنگی چیز ہے نا ایک ایک بلپ دو دو سو رپے کا ہے میری جان میں کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے یہ بلکل ہی عام سی مٹی جو عام پودے لگاتے ہیں آپ نرسریہ آپ کے آپ کدھر رہے کدھر رہے ہیں تو بہریہ کے سامنے تو ادھر بہت ساری یہ پی ڈبلیو ڈی کے باہر نکلیں تو اتنی زیادہ نرسریہ ملیں گی وہاں آپ کو وہ جو ہے ہارسپندے کا موگ ہونا موگ ہے اپنی پرائیسز ہیں پرائیسز نہیں باب وہ دیکھ لیں گے کس طرح مٹی تیار کی ہوتی ہے کس طرح کیا ہوتا ہے اور اس میں تھوڑی بہت وہ ڈال لیں گے جب اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد یا کمپوسٹ مل جاتے ہیں وہ بیگز مل جاتے ہیں سو سو رپے کا بیگ دیتے ہیں وہ آپ ان میں مکس کر کے اچھی طرح رکھ لیں کمپوسٹ ہاں ہو جائے گی یہ ساری تینوں چیزیں ملا کے ایک ایک ہے تین حصے کر لیں برابر برابر تو بے شک کمپوسٹ زیادہ بھی ڈال جائے نا تو کوئی بات نہیں ہے وہ ایک تو پانی کو ریٹین کر کے رکھتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک دم رکھتا نہیں ہے پانی نیچے چلا بھی جائے گا نیچے سڑاک اچھا رکھیں اور اس کے اوپر چھوٹا سا ایک بے شک کوئی ٹکڑا ٹوٹاوا کوئی ہو نا یہ پاٹ یا گملا اس کا وہ رکھ لیں تو اس سے یہ ہے کہ پانی نکل جائے گا باہر بلکل اگر پرانا مل جائے تو لیکن تازہ نہیں لینا اس میں دیمک آجاتی ہے پرانا جتنا بھی مل جائے نیچے سے مل جائے گا سوال پرانا ہو جائے کیا بات ہے اگر پرانا ہوگا کالا سیاہ کالا وہ آپ کو فیل ہوگا کہ یہ پرانا ہے تو کچھا جو ہوتا ہے وہ گرینش سا ہوگا اور اس میں ویسے بھی ویڈز وغیرہ ہوتی ہیں دوسرا اس میں دیمک آتی ہے زیادہ کیڑے مکوڑوں کا مسئلہ گملے گملے جو ہیں آپ سستے سے گملے لے لیں آج کل وہ تھرمو پول کے بھی آ رہے ہیں وہ تھرمو پول کے لے لیں ایک تو وزن بھی اس کا زیادہ نہیں ہوتا آپ چھت پہ رکھنا چاہتے ہیں نا ہاں تو تھرمو پول والے وہ بھر کے اور نیچے ان کے سراخ ہوتے ہیں نکالے ہوئے انہیں دو تین تو وہ میرا کوئی پروگرام دیکھیں نا اس میں میں نے وہ دکھایا ہوا ہے لیکن وہ تھرمو پول تھرمو پول والا آ رہا ہے وہ دیکھ لیں تھرمو پول والا دیکھ لیں گملے وہ میں نے دکھائے ہیں اٹھا کے ایک انگلی سے اٹھا کے دکھایا ہوا ہے بھرمو پول کتنے کا آ رہا ہے دو سو روپے کا مل جاتا ہے اچھا آئی چہین بھی ہے میرے باہر تقریبا بھائی چہین بھی ہے کیا ہوا ہے چہین بھی ہے نیچے ضروری کیا سب کے ساتھ نیچے چہین بھی ہے نا ہاں تو اس میں دیکھ لیں اگر وہاں پانی نہیں ٹھہرتا کھڑا نہیں ہوتا وہاں تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر چہین ہو تو سب اس نے میں نے کانس یہ تو دراسی کان اس کو مطلب دیتا چاہنا ہوتا تو وہ آپ اس طرح کریں دوپ وہاں لگتی ہے دوپ سکتی ہے اوپر درخت تو نہیں ہے زیادہ نہیں کتنے گھنٹے لگنی چاہیے چھے گھنٹے کم چھے سات گھنٹے لگنی چاہیے چھے سات گھنٹے چھے سات چھے گھنٹے ہاں جی بادشاہ کچھ نہیں کہتی ہے اگر پانی نہ کھڑا ہو ٹھیک ہے پانی نہ ہو انچ ہم کھانے 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 بلپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آن نارملی دو سور پی کا بلپ آتا ہے دو سور پی نہیں نہیں ابھی آج کی آپ پروگرام دیکھیں نا آج کا پہلا پروگرام ہی ابھی آپ میں نے اپلوڈ بھی کر دیا وہ زافران لکھا ہوگا زافران بلپ کانٹیکٹ نمبر ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ یہ آج کی تاریخ میں آپ چینل کو سبسکرائب کیا ہو ہے نا تو آج کی تاریخ تھا تو میں نے اس کو دیا تھا تو فورا وہ میں نے اپلوڈ بھی کر دیا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ ہاں جی نہیں وہاں نہیں لگے گا وہاں یہ زافران نہیں لگے گا وہاں بہت سارے ڈی جی خان میں آپ وہاں لگائیں مورنگا لے لیں مورنگا لگائیں وہاں نیم کے درخت لگائیں اور بہت سارے وہاں لگ سکتے ہیں ڈی جی خان میں ہاں جی نیم کے درخت لگائیں اور مورنگا جو ہوتا ہے سوانجنہ یہ لگائیں یہ زیادہ سے زیادہ سوانجنہ لگائیں کیوں نہیں کر سکتے اگر آپ کے اس کی کر سکیں لوگ تو پوڈر اس کا بنا کے وہ بھی پیچ رہے ہیں لیوز کا تو آپ چاہتے ہیں کہ سو دن میں پوری تبدیلی آج تو ٹائم پہ آتی ہے میری جان اگر آپ ابھی دانہ لگائیں گے تو وہ تو پورا ٹائم لے گا خوشہ نکلنے تک یہ نہیں کوئی کہ سکتا کہ آج ہی میں گھنم ہوگا لگاؤں اور کل ہی کتنی پروڈکشن مل جائے یہ نہیں ہوگا پلیز آپ لگتا لگتا ہے فروٹ کے لیے درختوں کے لیے یا اگر آپ فروٹ پلانٹس لگائیں گے یا ادھر آپ کوئی گریپس وغیرہ لگاتے ہیں وہ بھی آپ ٹائم لگتا ہے تین سال تو لگیں گے کم از کم سال 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 وہ بہت اچھی چیز اگر وہاں کوئی پرابلم آتا مجھے بتائیں کارٹن کا نہیں اس میں نہیں امارشن وہ ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک ہے ٹھیک 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 چیز چلیں اللہ آپ کی مدد کریں تو وہ مجھے بار بار یہ اس پہ میرے والا فون ہے اس پہ یہ پتہ نہیں کوئی لگتا کہ باہر کنٹریز سے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں انڈیا سے کوئی پاکستان سے کوئی سعودیہ سے بھئی سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کارٹن کر رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے سر جب میں چیز کو پیار کروں تو میں نے یہ بلس کون باہر ہوگا اور سفران کا کون باہر ہوگا سر یہ اب اس سے نا جب بات کریں گے نا زاید خان سے تو اس سے بات کر لیں کہ یہ باہر کدھر ملے گا کدھر سے بلپ میں نے کہاں بیچنے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پھول تو ہر بہت تھوڑے ہوں گے جب لگیں گے اور اس کے اسٹیگما آپ استعمال کریں گے وہ تو ساڑھے تین سو پھول ہوں گے تو ایک تولہ ملے گا آپ کو زافران ایک بلپ میں سے نیچے بلپ لگ جائیں گے کم از کم آن این ایوریج پانچ سے سات بلپ لگیں گے نیچے اور آگے اسی طرح پھول اوپر پانچے پھول سات پھول آٹھ پھول مل جاتے ہیں توٹم ایک بلپ پہ پانچ سے چیز پھول نہ رہتے ہیں آپ ساڑھے تین سو پھول میں سے ایک تولہ ملے گا آپ ایوریج پھول ہیں کتنے سارٹ پھول لے لیکن ملے گا میرے سے کیا اگرou میرے پھول 10 فیکیز پھول پانچ پھول یا minimalist ایوریج ایوریج پھولY جا بیک بسم اللہ اللہ好 اللہ好